تو بھئی آج کی ویڈیو تھوڑی انفرمیٹیو ہونے والی پرندوں کے حساب سے پرندوں میں خاص طور پر جو بجیز ہیں جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر بجیز کی بریڈنگ کرانی تو سب سے پہلے کیسٹیپ لینا پڑے گا آپ وہ ویڈیو جا کے دے سکتے ہیں چھوٹا سا شورٹی آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی لیکن خیر وہ پورا پروسیجن نہیں میں آگے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن آج یاد تھوڑا سا ٹاپک تھوڑا سا مختلف حساب سے کہہ رہا ہم لوگوں کے پاس دو جوڑے تھے جنہوں نے انڈے دیئے اب ان میں سے جو ایک جوڑا تھا اس کی مٹکی میں گند کافی بھرا ہوا تھا لیکن اس کے بچوں کے پیر صاف تھے مطلب کوئی گندوان نہیں بلکل صحیح سلامت بچے ماشاء اللہ نکلے لیکن جو وہیں پر دوسری مٹکی ہے وہاں پر اس نے حالکہ توتین ہے سارا گندوان نکال گیا بلکل مٹکی صاف ہو گئی تھی لیکن جو اس کے بچے ہیں اس کے پیروں میں ہر بچے کے پیر میں تقریباً گند بھرا ہوا ہے کسی کے پیر میں یا تو ایک میں ہیں کسی کے دو میں اب یہ جو سامنے آنے لوگ بچے دیکھ رہے ہیں اس کے دونوں حالکہ یہ سب سے بڑا بچہ ہے ماشاء اللہ سے تو اس کے دونوں پیروں میں گند بھرا ہوا تھا اور بھئی یہ اتنا شدید جمع ہوا ہوتا ہے سخت قسم کا یہ کھیشنے سے مضب کھیشنے تو آپ لوگوں نے ہے ہی نہیں ان کے بہت نازک پیر ہوتے ہیں آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے تو یہ بلکل مضب نہیں چھوٹتا پہلے ہم لوگوں نے سب سے پہلے پانی سٹرائک کیا کہ تھوڑا سا پانی سے مضب چھوٹ جائے گیلا ویلا کر لیکن بلکل کوئی ذرہ برابر فرق نہیں پڑھ رہا تھا اور بھئی صحیح ٹائٹ والا سخت ہوتا ہے بہت زیادہ مضب چھوٹا موٹا نہیں کافی صحیح ٹائٹ والا سخت ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو میں آج اس کی ترکی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اس کو دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے بھئی آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ان کا جو پنجا ہوتا ہے نا یہ میں جب نکالا تھا تو میں نے دیکھا بہت نازک ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کا پیر ہو گیا ہے کسی کا بھئی دوسرے کا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا بہت نرم ہوتا ہے اور ایسا فلیکسبل ہوتا ہے جہاں پر موڑو جہاں پر ایتنا تو آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی اور جو گند براہو ہے اس کو پلاس کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا توڑنا ہے اب یہاں پر آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے یہ نہیں کہ اس کا پیر سائیڈ پر آ رہا ہویا ہے ایسا ہورا آپ زیادہ پریس کر دیں یا زیادہ زور دیں تو بھی اس کا پاؤں بیچارے کا پچک جائے آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے بہت دیکھ بال کرنی ہے یہاں پر جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر کھول رہا تھا اس کا پلاس سے اس کی سوائی کر رہا تھا لیکن یہاں پر پکڑا ہوا بہن نے تھا تو کافی احتیاط کی اس کو ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آپ لوگ فوراں فوراں کام ہو جائے گا یہ تقریباً کافی ٹائم لگا ہے اس کو اس کے دونوں پیر پھسے ہوئے تھے اور یہ بیچارے ان کو چلنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ لوگ مٹکی سے بھی شاید اس وجہ سے دیر سے نکلتے ہیں اور مضب کافی اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں ڈنڈی پہ بھی نہیں بیٹھ پاتے ہیں ادھر ادھر چلنے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے فوراں کیونکہ اتنا گند بھرا ہوتا ہے وزن ہوتا ہے نا ان کے پیروں میں ویسے ہلکے پیر ہوتے ہیں پورا ان کا وزن ہی کتنا ہوتا ہے بچاروں کا آپ لوگ ہاتھ میں اگر اٹھائیں تو فوراں نیچے ادھر ادھر پھسنے لگتے ہیں لیکن آپ لوگ انہیں جیسا کہ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت احتیاط احتیاط سے آرام آرام سے تسلیح سے یہ کام کرنا ہے تو آپ کا یہ ان کا گندوان چھوٹ جائے گا اور اس سے کافی ریلیکس ہوتے ہیں آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر میں نے بالکل صاف آف کر دیا تو بالکل آرام سے بچائے جا کے بیٹھ گیا شروعات میں تو تھوڑا سا وہ خود بھی ملدہ اچانک اس کو وہ ہوتا ہے نا کہ ملدہ میرا پیر فسے ہوئے تھے اب وہ ریلیکس ہونے میں ملدہ کافی اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ پھر آرام سے بیٹھا ماشاء اللہ اور ابھی کافی ایکٹیو ہے تو آپ لوگ بھی اگر آپ لوگ کے ساتھ کچھ اس طرح کے سینوں ویسے میں بتا رہا ہوں جیسے آپ لوگ کے پاس دو مٹکیاں تھی دونوں میں ایک میں ہوا اور سین بھی کیا اولٹ ہوا ہے جس مٹکی میں مٹکی پوری صاف تھی ان میں یہ سین ہوا ہے جو جو گندی مٹکی بھری بھی تھی جس سے زیادہ گند تھا اس میں کچھ ہوا ہی نہیں خیر تو ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا کو یہ سین ہو تو آپ لوگوں نے یہ فالو کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کیا سٹیپ ہے اور کس طرح کر رہا ہوں میں تو بڑی احتیاط کرنی ہے کیونکہ بہت نازو کے لئے پیر ہوتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہو جائے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کوئی دوسری ویڈیو میں اور باقی آگے میں بجیس کی بریڈنگ کا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو بجیس کی بریڈنگ کرانی ہے